اسلام علیکم اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ مطلب اس میں فیمس کوڈز آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں ہسٹری اور نوولز کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت جانکاری مل سکتی ہے فیمس رائٹرز کے بارے میں آپ لوگ ان کے سٹائل کے بارے میں ان کا جو تین تہار ایک ایک کا وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتی ہے لیکن میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو انگلیش لیٹرچر کی توڑی بہت ہسٹری کا پتہ ہے وہ اس نوول کو پڑے اور جن کو نہیں پتا وہ پہلے وہ پڑے یا کچھ نوولز یا نوولسٹ کے بارے میں پڑے اس کے بعد اس کو سمجھنے میں تھوڑی بہت آسانی ہوگی تو آج اس کے چپٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پورے بک میں ہے کیا اور ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا دوستو جن لوگوں نے بی اے کی ہے یا ایم ای انگلیش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو ای ایم فوسٹر کا ضرور پتا ہوگا فوسٹر کا کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ فیمس نوول ہمیں دے چکے ہیں جو کہ ہمیں بی اے میں پڑھنے کو ملتا ہے یا پھر ماسٹر میں اٹلیسٹ اس کا نام ہے اپیسیش ٹوئنڈیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر چکے ہیں ایک ایسیسٹ بھی ہے کرٹک بھی ہے اس کتاب سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار آدمی ہے لٹریچر کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے اور ایک اچھے کرٹک ہے اس نے کچھ ایسپیکس بیان کیا ہے کہ ایک نوول میں یہ اگر چیزیں ہیں تو وہ ایک پرفیکٹ نوول ہو سکتی ہے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ نوول اٹریکٹیو نہیں ہوگی سب سے پہلے وہ بات کرتے ہیں سٹوری کے بارے میں کہ سٹوری بہت ضروری ہے اس کے بعد وہ پیپل کے بارے میں بات کرتے ہیں مطلب کریکٹرز جو ہوتے ہیں نوول میں جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ترڈلی وہ پلوڈ کے بارے میں کہتے ہیں جو کہ نئے ٹائپ کے ایسپیکٹ سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ضروری لگنے لگتے ہیں اور لاسٹ میں وہ دو اور چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے جس کو ہم پیٹرن اور ریدم کے نام سے جانتے ہیں تو ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے اب نوول کے ایسپیکٹس شروع ہونے سے پہلے دوستو ہم انٹرکشن کی بات کرتے ہیں اور انٹرکشن میں انہوں نے ایک فیمس ٹیچر کے بارے میں کہایا ایک رائٹر ہے جس کو شیکسپیارین رائٹر بھی کہا ہے انہوں نے فورسٹر نے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ویلیم جورج کلاگ تھا جو کہ بہت ہی فیمس تھا اور یہ جو سپیچز ڈیلیور کیے ہیں فورسٹر نے یہ کیمریج یونیورسٹی میں ڈیلیور کیے تھے اور تب اسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں یہ سپیچز جو ہے ان کے سٹوڈنس نے لکھئے ہیں اور پھر انہوں نے پبلش کیا ہے خود لیکن یہ سیون میں انہوں نے ڈیلیور کیا تھے اور اس کے بعد یہ ففٹیز میں کہی جا کے پبلش ہوئے ہیں ویلیم جورکلر کے بعد وہ ٹوسٹوئی ڈسٹوئیسکی اور مارسل پروسٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انگلیش رائٹر نہیں ہے لیکن کافی فیمس اور اچھی طریقے سے لکھ چکے ہیں اور پروفیسر اولیور ایلٹنج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایم فوسٹر کہتے ہیں کہ پروفیسر اولیور ایلٹن کہتے ہیں کہ ایٹین سیونٹی فائف کے بعد نوول آف پیشن جو ہے جو لوگ پیشن سے لکھتے تھے وہ کبھی بھی ہمیں پھر سے دکھائی نہیں دی کیونکہ اس کے پہلے جو نوولز لکھے جاتے تھے وہ کافی اچھے تھے اور ہیوی تھے اس کے بعد اچھے نہیں لکھے گئے ہیں تو یہ انہوں نے ایک لائن کوٹ کی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کردی مفید ہوگی لیکن اس کے بعد فوسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیٹریچر ایس ریٹن بائی جینیسز جو لوگ کچھ لکھتے ہیں کسی بھی جنرم میں لکھتے ہو ڈراما لکھتے ہو پویٹری کرتے ہو یا پھر نوولز وغیرہ ایسز وغیرہ شارٹ سٹوریز لکھتے ہو وہ جو ہے یہ جینیس کا کام ہے اور نوولز آر جینیسز نوولز جو ہے جو نوولز لکھنے والے ہیں وہ جینیسز ہیں وہ عام لوگ نہیں ہے سیمیو ریچرٹ سن کے بارے میں کہتے ہیں ہنری جیمز کے بارے میں اس انٹرودکشن میں کہتے ہیں چارز ڈیکنز کو وہ کافی زیادہ کرتے ہیں اور ورجینیا وولف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ریڈر ہے کافی حد تک وہ اس طرح کہہ رہے ہیں اس لیے بوک پڑھنے کے بعد ورجینیا وولف نے بھی کمنڈ کی تھی کہ وہ ایک کیجول فرینڈ ہے ہمارے لیکن جو مشورے انہوں نے دیئے ہیں کہ نوول کو کس طرح لکھنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اچھا فکشنز یا اس قانون کیا کیا ہے ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے طریقے سے لکھتے ہیں اس کے بعد انٹرودکشن میں وہ ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کرٹیسزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کرٹیک کو انہوں نے کس طرح ڈسکس کیا ہے دوستو پہلا جو اسپیکٹ بیان کیا ہے فوسٹر نے وہ سٹوری ہے کہ کہانی کس طرح ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں مطلب جو کہانی کا بتانا ہے جو طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بیسک چیز میں آتا ہے اس کے بعد وہ تین چار ایگزیمپلز دے دیتا ہے کہ سٹوری یا نوول اصل میں ہے کیا اس کے ایگزیمپلز دینے کے بعد وہ کہتے ہیں بیگ بون جو ہے وہ نوول کا وہ اس کی کہانی ہے اگر کہانی اچھے پائے کی ہے تو لوگ اسے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے کہانی اگر بری ہے یا اچھی نہیں ہے اٹریکٹیو نہیں ہے تو وہ نوول جو ہے وہ اچھی نوول نہیں کہلا سکتی اس کے بعد وہ آڈینس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آڈینس یہ چاہے کہ اس ایکٹ کے بعد کیا ہوگا یا اس سین کے بعد کیا ہوگا تو وہ رائٹر کی کامیابی ہے اس کا میرٹ ہے اور سٹوری کا ایک میرٹ ہے لیکن اگر آڈینس یا پھر ریڈرز یہ نہ چاہے تو یہ نوول کا بھی ایک فالٹ ہے اور نوولیسٹ کا بھی ایک فالٹ ہے ٹائم کے بارے میں وہ اس چپٹر میں کہتے ہیں کہ ٹائم is very important for a story ٹائمنگ جو ہے کہانی کی وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ٹائمنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ناشتہ آتا ہے ناشتہ کے بعد ہم لنچ کرتے ہیں اور لنچ کے بعد ڈینر اس کو اگر ہم الٹا کریں گے تو پھر وہ ترتیب خراب ہوگی اسی طرح سٹوری جو ہے وہ بھی arranged ہونی چاہیے اس کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ٹائم سیکمنس میں arrange ہوتا ہے مطلب پہلے منڈے آتا ہے پھر ٹوزڈے پہ تھرزڈے اسی طرح اگر ہم اس کو الٹا کریں گے تو وہی حساب کے پھر کہانی attractive نہیں ہوگی پھر اس کے بعد وہ کچھ رائٹرز کے بارے میں کہتے ہیں سر والٹر سکوٹ ہے ان کو بہت criticize کیا گیا ہے even foster نے کیا ہے کہ اس کے construction جو ہے وہ اتنی اچھی اور attractive نہیں ہے اور اس کے جو figures انہوں نے دیئے ہیں characters ہے یا timing ہے وہ less impressive ہے وہ impress نہیں کرتے زیادہ readers کو time اور space کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک great writer نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ ایک ان چیزوں کا خیال رکھتے تو وہ ایک اچھے novelist جو ہے وہ بن سکتے تھے پھر گیٹرودز 10 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی timing خراب ہے اور اس کے instruction جو ہے جو description انہوں نے دیا ہے novels میں وہ اتنا اچھا اور attractive نہیں ہے دوستو اس کے بعد فورسٹر نے second جو aspect بیان کیا ہے اس کو اس نے people کا نام دیا ہے اور people سے اس کا مراد ہے characters جو ایک novel میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم the aspects of the novel بیان کر رہے ہیں پورے کتاب میں ہے اس کے speeches میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کیا ہوتا ہے آگے بلکہ ہم یہ پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیس کے ساتھ ہوا ہے to whom something is happened مطلب ہم start سے جب novels یا کوئی movie دیکھتے ہیں وہ بھی ایک novel ہوتا ہے یا drama ہوتا ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ hero کو نقصان ہو heroine کو ہوگا اس کی بہن کو ہوگا اس کے parents کو ہوگا تو characters جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے ضروری ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ actors جو ہوں گے وہ people ہوں گی اس لئے اس نے اس کا نام characters نہیں بلکہ people رکھا ہے اس chapter کا نام کیونکہ animals اس میں اتنے اچھے سے describe نہیں ہو سکتے اگر کوئی writer ہے وہ animals کے بارے میں کوئی novel لگ رہا ہے تو وہ ایک fiction ہوگا total fiction جو کہ ایک جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ novelist جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ایک انسان ہے human being ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک انسان کس طرح سوچتا ہے اور کسی سی انگل سے سوچ سکتا ہے سوچ سکتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ subject matter کا جو ہے وہ اس کے ساتھ touching ہوگی novelist جو ہے وہ humans کو ہی characters بنائے گا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دو sides ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ real جو people ہوتے ہیں ہمارے ایردگیر ہمارے friends parents اور ہمارے بڑے چھوٹے وہ جو ہے اس کا ہم ایک side دیکھتے ہیں لیکن characters جو ایک novel میں ہوتے ہیں اس کا ہم دونوں side دیکھ سکتے ہیں اس کی جو privacy ہے وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ کس طرح کا انسان ہے وہ novelist ہمیں describe کر کے دی دیتا ہے اور وہ بھی کہ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہو وہ side بھی ہمیں پتا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ secret life is visible in a novel secrecy جو ہوتی ہے یا private جو life ہوتی ہے privacy characters کی لوگوں کی وہ readers کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس طرح ہے اندر سے اور کس طرح ہے باہر سے پھر وہ جو ہے کچھ sub aspects بیان کرتا ہے human life کے جو ہے five man facts ہوتے ہیں وہ birth food sleep love اور death کو جو ہے ان چیزوں میں discuss کر لیتا ہے کہ real people میں کیا ہوتا ہے اور characters میں کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ birth اور death جو ہے یہ ہم سب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا واقعہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے birth جو ہے وہ ہر ایک انسان کی واقعہ ہو جاتی ہے اور ہم جانتی بھی ہے بچے پیدا ہو جاتے ہیں بچے پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں خود وہ experience نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیس طرح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح death جو ہے وہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت سخت ہوگی یا یہ ہوگی ہمارے ذہن میں مختلف یا ہم پڑھتے ہیں اپنے religion سے اپنے اردگرد کے لوگوں سے ہم جانتے ہیں لیکن ہم جب خود experience کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے لکھ کے کیونکہ ہم پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں food جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ real life میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں taste وغیرہ novel میں ان چیزوں کو ہم اتنے اچھے سے discuss نہیں کر سکتے یہ difference بتا رہا ہے sleep کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ real life میں ہم experience کر رہے ہیں اور ہم صرف novel میں یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آرام ملا سکود ملا اس کے بعد ہم جو چیز ہوتی ہے کسی novel میں وہ love ہوتا ہے real life میں وہ چیزیں اتنی اہمیت شاید نہ رکھتی ہو لیکن novel میں یا کہانی میں اتنے ہمیں بڑا چڑھا کی دیے جاتے ہیں کہ وہ ہم بہت important سمجھنے لگتے ہیں پھر اسے اس کے بعد دوستو اسی aspect کو لے کے انہوں نے ایک دوسری چپٹر بھی لکے ہیں people continue انہوں نے لکھا ہے اور اس میں وہ پھر characters کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک novel میں character کس طرح ہوتے ہیں اور novelist جو ہے وہ ان کا examples دیے ہیں وہ اس کے characters کس طرح اس کو بنانے چاہیے اور کس طرح بنائے گئے ہیں past کے writers یا novelist نے بنائے ہیں اس کے بعد ایک main چیز جو ہے وہ ادھر discuss کرتے ہیں وہ کہ round character کی سے کہتے ہیں یا پھر flat character کی سے کہتے ہیں flat character کے بارے میں وہ کافی negative ہے وہ کہتے ہیں کہ flat character نہیں ہونے چاہیے novel میں زیادہ تر کیونکہ flat جو character ہوتے ہیں وہ orthodox یا stand again اسے ہم کہتے ہیں strict جو کہ ایک ہی لحاظ کا انسان ہو کہانی سے start سے لے کے کہانی کے اند تک جس طرح for example ایک villain ہے وہ ایک وحشی type کا انسان ہوتا ہے start سے لے کے اند تک اور مری جاتا ہے round character وہ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ change ہوتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت کا تعریف کی ہے اور انہوں نے جن آسٹن کے بارے میں کہا ہے ڈیکنز کے بارے میں یا ویلز کے بارے میں اس کو examples کے وزر یہ proof بھی کیا ہے اس کے بعد دوستو وہ third aspect کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ plot ہے ہم نے characters اور story کے بارے میں بات کی اب third aspect ہے وہ plot ہے تو plot جیسی chapter شروع ہو جاتا ہے اس میں وہ quote کرتا ہے Aristotle کو کہ Aristotle کہتے ہیں کہ character جو ہے وہ ہمیں quality یا qualities دیتا ہے لیکن یہ جو qualities ہوتی ہے یہ actions میں ہوتی ہے actions سے مراد Aristotle کا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم خوش ہوئے یا اس کی rewards مطلب unhappy ہے لیکن ایم فوسٹر کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بالکل بھی agree نہیں ہے کیونکہ ہم نے people کے aspect میں پڑا کہ ہم یہ نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا بلکہ ہمارے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا تو characters جو ہے actions سے زیادہ ضروری ہے فوسٹر کے مطابق اور Aristotle کے مطابق جو ہے وہ actions بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد وہ یہ بھی quote کرتے ہیں کہ Aristotle کہتے ہیں کہ all human happiness جو ہے یا misery جو ہے وہ action کے form میں take place کرتے ہیں اس کے form میں واقعہ ہو جاتی ہے لیکن فوسٹر جو ہے اس کے ساتھ بھی agree نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری happiness اور misery یہ ساری چیزیں جو ہے وہ secret life میں exist کرتی ہیں اور وہ جو secret life ہے وہ novels میں ہوتی ہے actors میں ہوتی ہے actions میں نہیں ہوتی بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اردگرد دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر سے بلکل کچھ اور ہوتے ہیں تو وہ characters میں ہوتے ہیں نہ کہ actions میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد plot کی وہ definition کرتے ہیں جس طرح ہم نے story کی definition کی تھی کہ یہ events کا ایک مجموعہ ہے جو کہ time sequence میں arrange ہوتا ہے لیکن plot میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بلکل اسی طرح ہے لیکن یہ جو ہے یہ emphasis کرتی ہے falling on casualty کہ کس وجہ سے وجہ جو ہے ادھر بیان کی گئی ہے اگر کوئی چیز واقعہ ہوئی ہے تو کیسے اور کیوں واقعہ ہوئی ہے کسی کو نقصان ہوا ہے تو کس طرح ہوا ہے تو plot جو ہے یہ story سے بہت زیادہ favor میں لیا گیا ہے یہ فوسٹر کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ plot اس سے توڑا زیادہ ہوتا ہے اور اس میں casualty اور ان چیزوں کو بھی ہم discuss کر لیتے ہیں وہ پھر ایک example سے سمجھا دیتے ہمیں کہ ایک جملہ ہے the king died and then the queen died بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد اس کی شہزہ جو بیوی تھی ملکہ تھی وہ بھی مر گئی تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک story کا example ہے لیکن on the other hand اگر ہم ایسا کہے کہ the king died and then the queen died of grief بادشاہ مر گیا اس کے بعد جو ملکہ تھی وہ مر گئی لیکن غم کے وجہ سے مر گئی تو یہ ایک reason ملی ہمیں کہ کس وجہ سے مر گئی یہ جو ہے یہ ایک plot ہے اور اوپر جو example ہے وہ ایک story کا example ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ plot should have mystery and memory plot میں mystery راز کی باتیں یا راز ہونی چاہیے اور اس میں ایک memory بھی ہونی چاہیے اس کے بعد فورت جو aspect ہے novel کا وہ fantasy ہے وہ fantasy کو اگر اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تصورات پیدا کرنی والی ایک طاقت کو کہتے ہیں فورتر کہتے ہیں کہ ایک story میں ایک novel میں اس میں ایک idea ہونا چاہیے جو کہ پوری کہانی کے ساتھ run کرتی ہو جا رہی ہوتی ہو اور اس میں ایک subject بھی ہونا چاہیے کہ کس چیز پہ یہ story based ہے novelist جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اس کا theme کیا ہے اور یہ idea جو ہے یہ اس subject کے ساتھ بھی چل رہی ہو کہانی میں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ novel کے اندر جو ہے وہ ہمیں دو چیزی دیکھنے کو ملتی ہے ایک human beings ہوتا ہے beings ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ bundle of other things ہوتے ہیں bundle of other things سے مراد انہوں نے ادھر ایک عجیب طریقے سے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ abar of light جو ہے وہ ایک novel میں ہوتا ہے جو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہمیں feel ہوتا ہے کہ وہ writer کتنا imaginative ہے اور وہ کتنا prophetic ہے مطلب light کو پھر انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے fantasy اور ایک ہوتی ہے prophecy prophecy کو ہم آگے discuss کرتے ہیں تو fantasy جو ہے وہ imagination ہے writer کی یا novelist کی اور اس کے علاوہ in میں وہ یہ بھی کہتے ہیں اس chapter کے کہ it asks for something extra مطلب صرف characters act اور plot یہ ساری چیزیں نہیں اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم idea کہتے ہیں وہ جو ہے fantasy میں آتا ہے اگر ہم fifth aspect کی بارے میں بات کریں تو fifth جو aspect ہے وہ اس کو prophecy کا نام دیا گیا ہے اور prophecy جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ prophet سے نکلا ہے پیغمبر سے جو پیغام دیتا ہو prophecy پیغام دینے والے یا پیغام دینے کو کہتے ہیں سو وہ کہتے ہیں کہ it is a tone of voice یہ ایک writer کے کلم میں یا اس کے بولنے میں ایک tone ہوتا ہے جو readers کو سمجھنی چاہیے اور اگر وہ since readers میں یا audience میں نہیں ہے تو ہمیں سننے کو نہیں ملتا وہ voice جو ہوتا ہے ایک prophet کا یا ایک novelist کا تو وہ جورج ایلیٹ کو female famous writer ہے melon the floss کا ایک famous novel ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی اچھی prophet ہے وہ ایک اچھا ایک اچھے طریقے سے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ future میں یہ ہو سکتا ہے یا ہوگا لیکن اس کا style جو ہے وہ nice نہیں ہے اور دوست یس کی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھے prophecy کا مالک ہے پھر وہ ہمیں بعد میں preacher اور profit کے بارے میں اس کے جو differences ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ preacher جو ہے وہ ایک تبلیغ کرتا ہے لیکن profit جو ہوتا ہے وہ ہمیں آگے کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ future میں اتنے سال بعد اس طرح ہوگا یا اس طرح ہو سکتا ہے توماس ہارڈی کو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے philosopher اور point ہے لیکن وہ ایک اچھے novelist نہیں ہے اور جیمز جوئس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے profit ہے اس novel اسپیکٹ میں اس چپٹر میں اور بعد میں وہ کہتے ہیں ڈی ایچ لورنس جو ہے وہ دونوں ہے اس میں مطلب ایک preacher کی qualities بھی موجود ہے اور ایک profit کی qualities بھی اس میں موجود ہے اور دوستو last میں وہ دو ایسپیکٹس کو ایک چپٹر میں ڈسکس کرتا ہے جس کو ہم patron and rhythm کے بارے میں کے نام سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ the more the arts develop the more they depend on each other for definition arts جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس لیے جب اس میں نئے چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم ایک دوسری چیزوں کا arts میں ہی سہارا لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو define کریں وہ کہتے ہیں کہ patron جو ہے وہ ہم painting سے لیتے ہیں کسی novel کے لیے اور rhythm جو ہے وہ ہم music سے لیتے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک aesthetic aspect ہے patron کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو کہ character scene word یا ان چیزوں کے علاوہ ہے اور یہ plot کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے related ہے مطلب اگر ایک novel لکھی گئی ہے جس طرح میں نے کہا کہ painting سے لی گئی ہے painting جو ہے وہ دیکھنی کی چیز ہے تو وہ کہتا ہے کہ novel جو لکھی گئی ہے اس کا style اور انداز اور patron کی اس طرح ہے patron تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم ایک ایسے لکھتے ہیں تو اس کا style cohesion اور coherence یہ ساری چیز اس میں دیکھائی دیکھنی پڑتی ہے تو اگر وہ دیکھنے کے لحاظ سے اچھا ہے تو اس کا patron جو ہے وہ اچھا ہے اگر نہیں ہے اچھا تو پھر وہ ایک اچھے patron کا novel نہیں ہے اس کے علاوہ جب rhythm کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ rhythm جو ہے یہ ایک آسان چیز ہے اور rhythm جو ہے یہ poetry سے لی گئی ہے یہ language کے style پر توجہ دیتا ہے اگر ہم ایک novel پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں اچھا feel ہوتا ہے مزہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس چیز کے ساتھ related ہے وہ کہتے ہیں کہ little phrase یا a little phrase جو ہے یہ rhythm جو ہے وہ develop کر سکتا ہے ایک بولنے کا style develop کر سکتا ہے اور یہ little phrases جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی دنیا ہوتا ہے اگر اس میں زبان کی خوبصورتی ہے کسی novel میں یا literary piece میں تو وہ ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا اگر نہیں ہے تو برا لگے گا اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ rhythm جو ہے یا اس کا language اچھے طریقے سے نہیں ہوا ہے لکھا نہیں گیا ہے یا badly لکھا گیا ہے تو وہ سب سے زیادہ boring novel ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ aspects of the novel کی summary اور analysis آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے thank you very much